بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوظات حضرت مسیح معاود ستائیس دسمبر انیس سو سات حضرت اخدس علیہ السلام نے جلسہ سالانہ سے خطاب کرتے ہیں فرمایا اب نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے زالین کہا ہے تو اس سے مراد عیسائی اور پادری ہیں انگریز اس سے مراد نہیں کیونکہ انگریز تو اکثر ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ساری عمر میں ایک دفعہ بھی انجیل پڑی ہی نہیں ہوتی ان پادریوں پر اسلام ایک بڑا بھاری صدمہ ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کو وہ مغلوب نہیں کر سکتے ہیں آریوں کا کیا ہے جن کے مذہب میں نیوگ جیسی گندی رسم موجود ہے اور جن کو حکم ہو کہ اولاد کی خاطر اپنی جوان اور پیاری بیوی کو غیر آدمی سے ہم بشتر کرا لیا کرو اور جو باوجود اس کے کہ خود جوان اور تندرست ہوتے ہیں اپنی پاک دامن عورت کو دوسرے نوجوانوں سے ہم بشتر کرا کے دس پتروں تک اولاد حاصل کر سکتے ہیں اور جن کا پرمیشر ایک مکی تو در کنار ایک ذرہ بھی پیدا نہ کر سکتا ہو وہ کب کسی مذہب پر غلبہ پا سکتے ہیں عیسائی تو اسلام کے مقابلے پر کسی صورت میں نہیں ٹھہر سکتے کیونکہ انہوں نے ایک انسان کو جس کا باپ بھی موجود تھا چار بھائی اور دو بینیں بھی تھی اور پھر یہودیوں کے ہاتھ سے مارے بھی کھاتا پھرتا تھا خدا تجویز کا لی ہے اور اپنی نجات کے لیے اس کو لانتی موت سے مرا ہوا سمجھ لی ہے حالانکہ دنیا بھر میں یہ کوئی قاعدہ نہیں کہ سردرد تو ہو زید کو اور بکر اپنے سر پر پتھر مار کر پھوڑ لے اور پھر اس سے زید کی سردرد جاتی رہے سوچنا چاہیے کہ گناہ تو کیا زید نے مگر بکر اس کی جگہ سوری چڑے یہ کہاں کا انصاف ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ گلے پر آڈھول بجا رہے ہیں ورنہ ان کے دل تو اس عقیدے سے متنفر ہیں اور اب تو خدا کے طرف سے توحید کی ہوا چل رہی ہے اور بہت سے لوگ اس انسان پرستی کو چھوڑ کر خدا پرستی اختیار کرتے جاتے ہیں یہ جو میں نے ظالین کا ذکر کی ہے تو اس سے مراد تھی پادری لوگ جو نہ صرف خود گمراہ ہیں بلکہ آروں کو گمراہ کرنے میں پوری ہمت اور کوشش سے کام لیتے ہیں اور یہ جو عدیثوں میں دجال کا ذکر آیا ہے تو اس سے مراد ظالین ہی ہیں اور اگر دجال کے معنی ظالین کے نہ لیے جامیں تو ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ نے ظالین کا ذکر تو قرآن شیعہ میں کر دیا مگر ان کے فطرہ عظیم سے بسنے کے لیے اور بلکہ ان کے فطرہ عظیم سے بسنے کے لیے دعا بھی سکھا دی مگر دجال کا ذکر تک بھی نہ کیا حالانکہ وہ ایک ایسا عظیم فطرہ تھا جس سے لکھو کھا لوگ گمراہ ہو جانے تھے غرص سچی بات یہی ہے کہ دجال اور ظالین ایک ہی گروہ کا نام ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں اور اس آخری زمانے میں اپنے پورے زور پر ہیں اور ہر ایک طرح کے مکر اور فریب سے خلقہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے پھرتے ہیں اور چونکہ دجال کے معنی گمراہ کرنے والے کے ہیں اسی واسطے آدیث میں یہ لفظ ظالین کے بجائے بولا گیا ہے اور آدیث میں ظالین کے بجائے دجال کا لفظ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ لوگ اپنی طرف سے ایک دجال بنا لیں گے اور عجیب عجیب قسم کے خیالات اس کی طرح منصوب کریں گے اس کے ایک ہاتھ میں بحیشت ہوگا اور ایک ہاتھ میں دوزہ خر و خدائی کا بھی دعویٰ کرے گا اور نبوت کا بھی اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا اور اس کا ایک گدہ ہوگا جس کے کانوں میں اس قدر فاصل ہوگا اور اس میں یہ یہ باتیں ہوں گی اس لئے خدا فرماتا ہے کہ وہ دجال گروزوالین کا ہی ہے جو ترہ ترہ کے پیرہ میں لوگوں کو گمراہ کرتے پھٹتے ہیں اور بڑے بڑے وعدے دے دے کر خدا تعالیٰ کی کتابوں میں تحریف و تبدیل کرتے ہیں اور لوگوں کو خدا تعالیٰ کی حکموں سے بلکر رو کردان کر رہے ہیں یہاں تک کہ سور جیسی گندی چیز کو بھی حلال خیال کر رہے ہیں حالانکہ تورات میں سور خاص طور پر حرام کیا گیا ہے اور خود مسیح نے بھی سوروں کے آگے موتی مد ڈالو کہا ہے اور ایسے ہی کفارہ جیسا گندہ مسئلہ ایجاد کر کے انہوں نے گناہوں کے لیے ایک وسیع میدان تریار کر دیا ہے خواہ انسان کیسے ہی کبیرہ گناہوں کا مرتقہ وہ مگر یسوع کو خدا یا خدا کا بیٹا سمجھنے سے وہ سب عیب جاتے رہیں گے اور انسان نجات پا جائے گا اب بتلاو کیا یہ صاف سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ وہی گمراہ کرنے والا گروہ ہے جس کو حدیث میں دجال اور قرآن کریم میں ذالین کر کے پکارا گیا ہے اور پھر یہ بھی یاد اکھنا چاہیے کہ سیعی بخاری میں آنے والے مسیح کی نسبت جو کہ اس وقت آ گیا ہے جو لکھا ہے کہ یکسر السلیبہ و یکسر الخنزیرہ یعنی وہ سلیبوں کو توڑے گا اور خنزینوں کو قتل کرے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جنگلوں میں چوروں اور چماروں کی طرح شکار کھلتا پھرے گا اور گرجوں پر چڑھ کر سلیبیں توڑتا پھرے گا بلکہ اصل بات یہ ہے کہ خنزیر نجاست کھانے والے کو کہتے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ وہ نجاست جانوروں کی ہی ہو بلکہ چھوٹ اور دروک کی جو نجاست ہے وہ سب سے گندی اور بدبودار نجاست ہے اس لئے ایسے لوگوں کا جو ہر وقت چھوٹ اور فریب سے دنیا کو گمراہ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خنزیر نام رکھا ہے اور یہ جو فرمایا یہ اکثر سلیبات اس کے یہ معنی نہیں کہ مسیح جب آوے گا تو پتھر تامبے اور لکڑی وغیروں کی سلیبوں کو جو پیسے پیسے پر فروخت ہوتی ہیں توڑتا پھیلے گا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیبی مذہب کی بنیاد کو توڑے گا اب دیکھ لو کہ ان کے مذہب کا تمام دار و مدار تو عیسیٰ کی زندگی پر ہے اور یہ نہیں کہ دوسرے انبیاء کی طرح وہ زندہ ہے بلکہ وہ ایسا زندہ ہے کہ پھر دوبارہ دنیا میں آئے گا اور خلقت کا فیصلہ کرے گا اور پھر معلوم نہیں کہ مسلمانوں میں عیسیٰ کی زندگی کا مسئلہ کہاں سے آ گیا بس قسمتی سے انہوں نے بھی عیسائیوں کی ہام ہام مرانی شروع کر دی غیر سمنا چاہیے کہ عیسائیوں کے مذہب کی بنیاد تو صرف عیسیٰ کی زندگی پر ہے جب وہ مر گیا تو پھر ان کے مذہب بھی ان کے ساتھ ہی مر گیا لدیانے میں ایک دفعہ ایک پادری میرے پاس آیا اسنائے گفتگو میں میں نے اسے کہا کہ عیسیٰ کی موت ایک معمولی سی بات ہے اگر تو مان لو کہ عیسیٰ مر گیا ہے تو اس میں تمہارا کیا آل جائے تو اس پر وہ کہنے لگا کہ کیا یہ معمولی سی بات ہے اسی پر تو ہمارے مذہب کا تمام دار و مدار ہے ایسے ہی دیلی میں جمع گیا تھا تو بہت سے آدمی جمع ہو کر میرے پاس آیا اور کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ زندہ موجود ہیں اور وہی دوبارہ آئیں گے میں نے ان سے کہا کہ اچھا یہ تو بتلاو کہ سوائے اس کے کہ کئی ہزار آدمی مرتض ہو گئے اور اس کا نتیجہ ہی کیا نکلا ہے اس پر وہ خاموش ہو گئے تب میں نے کہا کہ اچھا ہے اس نسخے کا تو آپ لوگوں نے تجربہ کا لیا ہے یہ تو غلط نکلا اب ہمارا نسخہ بھی چند روج استعمال کر کے دیکھ لو کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے اس پر ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا ہے اسلام کی سچی خیر خائی جیسی آپ کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا اب بڑی خوشی سے اس کام میں لگے رہے ہیں غرص مسلمانوں کی عجیب حالت ہو رہی ہے بعد بعد میں پیچھے جگہ جگہ پر شکست ان کے نزدیک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے ہیں مگر عیسیٰ زندہ ہیں اور نعوذ باللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسے شیطان سے پاک نہیں تھے مگر عیسیٰ پاک تھا اور پھر بے باپ تھا تو عیسیٰ پرندوں کا خالق تھا تو عیسیٰ مردہ زندہ مردہ زندہ کرتا تھا تو عیسیٰ آسمان پر چڑ گیا تھا اور پھر دوبارہ نازل ہوگا تو عیسیٰ اب بتلاؤ سباہ مرتد ہونے کے اس کا اور کیا نتیجہ ہو سکتا ہے غرص عیسیٰ کی زندگی مرتد کرنے کا علاہ ہے جو لوگ عیسیٰ ہو جاتے ہیں تو ایسی ایسی باتیں ہی سن کر ہو جائے کرتے ہیں جن کا میں ذکر کر چکا ہوں ایک دعا بشب صاحب لاہور میں لیکچر دے رہے تھے اور اس قسم کی باتیں پیش کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فات ہو چکے ہیں اور ان کے مدینے میں قبر موجود ہے مگر یسو مسیح کے نسبت خود مسلمان بھی مانتے ہیں کہ وہ آسمان پر زندہ موجود ہیں وغیرہ وغیرہ اور پھر کہتے تھے مسلمانوں تم خود مرسے بن کے دیکھ لو کہ آیا یہ باتیں سچی ہیں یا نہیں تاب ہمارے مفتی صاحب آگے بڑے اور بشب صاحب کو کہنے لگے کہ بتاؤ یہ باتیں قرآن شریف میں کہاں لکھی ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مر گئے ہیں اور عیسیٰ آسمانوں پر زندہ ہیں قرآن مجید میں تو صاف طور پر عیسیٰ کی موت لکھی ہے اور آیت فلمہ تا وفیتنی اسی بات کی شادت دے رہی ہے کہ عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں تب بشب صاحب سے تو اور کچھ نہ بنایا گبر آ کر کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ تم مرزائی ہو اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو واسطن رہے تھے باہر آ کر کہنے لگے کہ مرزائی ہیں تو کافر مگر آج تو عزت رکھ لیے جا رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اقبال دیتا ہے تو ہتھیار بھی ساتھ ہی دیتا ہے دیکھو جسمانی طور پر آج کل یورپ کا ہی بول بالا ہے مگر ہر قسم کے عجیب ہتھیار بھی تو یورپ والوں نے تیار کر رکھے ہیں یہاں تک کہ اگر سلطان روم کو بھی کسی ہتھیار کی ضرور پڑتی ہے تو وہ بھی انہی سے منگوا بیجتا ہے اسی طرح روحانی ہتھیار اب ہمارے ہاتھ میں ہیں اور جس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار نہیں وہ غلبہ کس طرح پاسکتا ہے اب تم لوگ جہاں جاؤ گے کہاو گے کہ عیسیٰ مر گیا اور اس کی وفات قرآن مجید میں موجود احادیث صحیحہ میں موجود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوائی دی کہ میں نے میراج کے رات حضرت عیسیٰ کو مردوں میں دیکھا اور خود مر کر دکھا دیا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی جتنے نبی آتے رہے ہیں وہ سب کے ساتھ فوت ہو چکے ہیں یہ اور ایسے ہی کہ ایک قسم کی اور بھی چمکتے ہوئے دلیل خدا تعالی نے تم لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی ہیں جن کو سن کر مخالفوں کا ناک میں دم آ جاتا ہے اصل میں مسلمانوں نے اسلام کے زوف کو سمجھا ہی نہیں ایک شخص عبدالحکیم ہے جو بیس برس تک میرا مرید رہا ہے اور ہر طرح سے میری تعاید کرتا رہا ہے اور میری سچائی پر اپنی خوابیں سناتا رہا ہے اب مرتاد ہو کر اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام اس نے میری طرح منصوب کر کے کانہ تجار رہتا ہے لیکن اصلی بات یہ ہے کہ اس کو اس بات کی خبری نہیں ہے کہ اسلام کا کیا آل ہو رہا ہے یہ لوگوں کے دھوکوں اور فریبوں سے آئے دن لوگ اسلام سے مرتاد ہو رہے ہیں وہ تو اس کے نزدیک دجال نہیں ہے دجال نہیں ہے اور ان کا ذکر تک بھی اپنی کتابوں میں نہیں کرتا ہے اور جو اسلام کا زندہ چہرہ دکھا رہا ہے اور تازہ اب تازہ نشانوں سے اس کے تعاید کر رہا ہے اور ہر طرح سے اسلام کے مدد کر رہا ہے اور دشمنان اسلام کا دندان شکن جواب دے رہا ہے وہ اس کے نظر میں دجال ہے سمجھنا چاہیے کہ سوائی زین بھی تو آخر تقوی سے ہی حاصل ہوتا ہے اسی واسطے خدا تعالیٰ فرماتا ہے یعنی یہ کتاب انہیں کو ہی دید نصیب کرتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جن میں تقوی نہیں وہ تو اندھے ہیں اگر کوئی پاک نظر سے اور خدا تعالیٰ کا خوف کر کے اس کو دیکھتا ہے تب تو اس کو سب کچھ اس میں سے نظر آ جاتا ہے اور اگر زید اور تاثب کی پٹی آنکھوں پر باندھی ہوئی ہے تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں دے سکتا یاد اکنا چاہیے کہ دجال اصل میں شیطان کے مذر کو کہتے ہیں جس کے معنی ہے رائے ہدایت سے گمراہ کرنے والا لیکن آخری زمانے کے نسبت پہلی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت شیطان کے ساتھ بہت جنگ ہوں گے لیکن آخر کار شیطان مغلوب ہو جائے گا گوہر نبی کے زمانے میں شیطان مغلوب ہوتا رہا ہے مگر وہ صرف فرضی طور پر تھا حقیقی طور پر اس کا مغلوب ہونا مسیح کے ہاتھوں سے مقدر تھا اور خدا تعالی نے یہاں تک غلب کا وعدہ دیا ہے کہ جائل اللذین تباہوکا فوق اللذین کفرو الہ یوم القیامہ علی امران چپن فرمایا کہ تیرے حقیقی طابداروں کو بھی دوسروں پر قیامت غالب رکھوں گا غرض شیطان اس آخری زمانے میں پورے زور سے جنگ کر رہا ہے مگر آخری فتح ہماری ہوگی مگر آخری